ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش بھی ہے اور آگے مزید یہ مسئلہ سنگین ہونے والا ہے وہ یہ کہ تقریباً بارہ اکتوبر سے سویا بین اور کنولا بیس سے لیتے جو بحری جہاز ہیں وہ یہاں پر آئے کڑے ہیں لیکن ان کو ابھی تک تک کلیرنس نہیں مل رہی اور اس کی وجہ سے جب یہ بیچ نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ سویا بین سے آپ کو پتا ہے کہ جو ماری پولچوی کی فیڈے وہ تیار کی جاتی ہے وہ نہیں تیار ہو پا رہی اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی پولچوی فارمز ہیں ان کے پاس اب تقریباً چھے سے سات دن کے جو ہے وہ سٹاک رہ گیا ہے اس کی وجہ سے اب مشکلات تتنی بڑھ گئی ہیں کہ آگے تمام طرح پولچوی جو فارمز ہیں ان کو کافی پرابلم ہوگی اور یہ جو انڈے ہیں اور یہ جو مرغی قیمتیں ہیں یہ مزید ایک تو بڑی میں ہیں اور مزید بڑھ جائیں گے ویسے ہی تباکن ہو گئی ہیں تین سو رپے سے اوپر فی درجہ انڈے دستیاب ہیں اور اب تو کھانے سے پہلے بھی انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کھائے تو اب اس کے بعد سوچئے کہ جب یہ کنسائمنٹ سکیں گی ٹیکس محتسب ہیں جو فیڈرل ان کی جانب سے یہ خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے اور نو دسمبر کو انہوں نے یہ بات کی تھی اور آج دیکھ لیں کس دسمبر ہو گئی ہے تو ابھی تک خلاف قانون قرار دینے کے باوجود ابھی تک کلیرنس نہیں دی گئی ہے اور پھر فیڈ کی تیاری ممکن نہیں ہے تو یو کن امیجن کے آگے کیا مسائل ہو سکتے ہیں تو کئی ہفتے اب یہ گزر چکے ہیں تو انجم عبدالوحال ہمارے ساتھ موجود ہے انیشیلیت سے بات کرے گیا بلکہ انجم عبدالوحال ہمارے ساتھ موجود رہی ہے انجم یہ بتائی گا کہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے وفاقی محتسب کے جانب سے بھی جو کنسائنمنٹ روکے ہوئے ہیں آپ نے یہ خلاف قانون ہے لیکن اس کے باوجود اب بھی دیکھا جائے بارہ دن تو گزر گئے ہیں یہ انتظار کس چیز کا کریں کیوں یہ ابھی تک لیئر نہیں کیا گیا آج پہلے مرحلے میں تو پلانٹ پروٹیکشن کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ یہ سیڈ پاکستان میں درامند بنی ہو سکتا ہے جبکہ یہ گزشتہ دس پندرہ سال سے یہ سیڈ درامند بھی ہو رہا ہے اور اس سے فیڈ بھی تیار کی جاتی ہے اس کے ساتھا کنولا سیڈ بھی ہے جس سے خردنی تیل بھی تیار کیا جاتا ہے اب یہ جی ایم او نون جی ایم او بیچ کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں پاکستان سالونٹ ایسٹویشن کے صدر میاں محمد احمد کا کہنا تھا کہ یہ ہم دس سال سے کرشنگ اس کی کر رہے ہیں اور اچانک جب یہ جہاد پہنچے تھے ان پر پابندی لگا دی گئی وفاقی ٹیک موتی تب نے بھی اجازت نامہ دے دیا کہ ان جہادوں کو فوری کلیئر دیا جا اور سب سے بڑی اتمنی زیادتی یہ ہے کہ دو جہاد تو پورٹ پر اتر چکے ہیں کی وزارت جو ہے اس کی جانب سے کلیئرنس ملنے کا انتظار ہے وہ این او سی دے گی تو یہ جہاد کے لیے ہو کر آئیں گے جبکہ یہ چوالیس ملین ڈالر کی یہ کنسائنمنٹ ہے اور یہ چوالیس کرون ڈالر ادا بھی کیے جا چکے ہیں جو ڈالر کی کمی کمی کبھی اندیشہ تھا کہ شاید یہ ڈالر نہیں دیئے گے لیکن کنسائنمنٹ کے پیسے بھی دیئے جا چکے ہیں ڈالر کی صورت میں لیکن تب بھی یہ کلیئرنس نہیں کی جا رہا ہے جس کے وجہ سے پورٹری فارمز کو کبھی اس کی وضاعت فوڈ سیکیورٹی نے اس کی کلیئرنس دینی ہے یہ جی ایم او نان جی ایم او ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کو حل کرنا وضاعت فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے لیکن ابھی تک وفاقی ٹیک محتزم نے بھی کہا ہے کہ مدرس سیٹ نہیں ہے گزشتہ کہیں ایک دھائی سے یہ بھی جا رہا ہے اس سے فیڈ تیار کی جا رہی ہے کنولا سیٹ آ رہا ہے اس سے گھردنی تیل تیار کیا جا رہا ہے جب یہ پہلے مدرس سید نہیں تھے تو اب کیسے ہو گیا تو یہ معاملہ تو وفاقی ٹیک محتزم نے تو کلیئر قرار دے چکا ہے لیکن اب پورٹری فارمرز کو یہ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے پورٹری کی سہنت تک مشکلات کا شکار ہے پورٹری کی فیڈ تیار کی جاتی ہے اور یہ اس کا بنیادی جزب ہے اس کی خوراک ہے بیرادی جزب ہے جب تک یہ نہیں ملے گا تو پورٹری تیار نہیں ہو سکتی کئی لوگوں نے اپنے جو چوزے تھے وہ آزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو تیار کیے تھے ان کو تلف بھی کی ہے دو سے تین ملین کا نمبر آ رہا ہے پر ڈے کے حساب سے ان کو تلف کیا جا رہا ہے دو سے تین ملین یعنی بیس سے تیس لاکھ تو بہرحال یہ سیچویشن کیوں ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر وائس چیئرمن پاکستان پولٹری ایسوسییشن علام خالق صاحب بہت شکریہ جی یہ what is happening اچھا پہلے ہم بات کر رہے تھے دیکھیں جی ایشیوز یہاں پر بہت سے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں لسیز نہ کھلنے کی کہ جی ڈالر نہیں دے رہے بینک اور یہ نہیں یہاں پر the consignments have been paid off پیسے دے چکے ہیں اس کے باوجود یہ معاملہ وزارت نیشنل فوڈ انسیکیورٹی اب تو ہونا چاہیے نہ ان کی جانب سے کیوں شکریہ دیکھیں میڈیا میں بہت زیادہ یہ بات ہو بھی چکی ہے ہم یہ پندرہ نومبر کو یہ ایشیو کریئٹ ہوا تھا پندرہ نومبر سے لے کے ابھی تک جتنا بھی گورنمنٹ کو ریالائز کرانے کے لیے ایک محذب دنیا میں جو احتجاج کری کا ہے وہ بھی اپنا لیا میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہماری بوت ہیلپ کی لیکن سٹل جو ریزلٹ ہے وہ زیرو ہے اس میں میں ہماری جو گورنمنٹ اور پاکستان ہے اس کو میں کہوں گا کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف پولٹری انڈسٹری کا مسئلہ ہے یہ صرف پولٹری انڈسٹری کا مسئلہ نہیں ہے پوٹنی تیل بھی جائے گا بھئی تیل کی بات مدھی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ تیل تو جب وہ سویبین آئے گا ان کا تیل نکلے گا انڈسٹری کا تیل تو نکل چکا اور اس کے بعد ہماری عوام کا تیل نکلے گا بھی بلکل کیونکہ جو انڈا ہے وہ صرف اس ٹین ڈیز میں جو اگ ہے وہ اب آلموسٹ تیس روپے کو ٹچ کرنے والا ہے مرگی جو ہے وہ چکن چار سو روپے کراس کر رہی ہے اچھا اب ایسی صورتحال میں وہ انڈسٹری جو لوکل انڈسٹری ہماری اگری کلچر کی بائی پروڈ جوز کر کے لوکل پروڈیوز کر کے ہماری پروٹین کو فلفل کر رہی ہے جی اس کو ہمیں امپورڈ نہیں کرنے پر اچھا اس کے اندر ان کا ریزن یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنیٹک کے لیے موڈیفائیڈ بیج ہیں یہ جو چوبیس لاکھ ٹن آپ لوگوں نے منگوائے ہیں آہ سویہ بین اور ان سے وہ کلٹیویشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا آرگیومیٹ اس سے اس کے سیونٹی فائی پرشنٹ جو ہے جو اس کا میل ہے وہ ہم پولٹری میں یوز کرتے ہیں باقی اس کو آئل ہے جو ہم جنرل پبلک ہماری سویا آئل یوز کر رہی ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں یوز ہو رہا تھا اگر ہم پچیس لاکھ ٹن منگوارے ہوتے ہیں تو چائنہ سب سے بڑا باہر ہے یورپی یونیور سب سے بڑا باہر ہے یو اے سے خود ساٹھ پرشنٹ ٹوٹل پورڈکشن کا خود یوز کرتا ہے تو علی کرنہ اگر یہ ایسی سیٹریشن رہے گی تو پولٹری فارمز جو ہیں ان کی اپنے سوائیول مشکل میں پڑ جائے گی مطلب عوام تک تو چیزیں پہنچیں نہ پہنچیں پولٹری فارمز مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی ختم ہو چاہی پولٹری فارم دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے میں خود برائلر فارمر ہوں پولٹری فارم آلموسٹ ختم ہو چکا ہے اس وقت جو لاسٹ جو ڈیوریشن تھا ظاہرہ دو مہینے کا سٹاک لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ دو مہینے کا سٹاک اب ختم ہو گیا اب جو پوزیشن یہ ہے کہ فردر جو چکس پلیسمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی کیونکہ فیڈ نہیں ہے چکس جو انڈا جس سے چکس بنتا ہے وہ ہی انڈا ایز ایٹیبل ایک سیل اوٹ کر رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے ناظرین کو بھی ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو فورٹی پرسنٹ جو میل بنتا ہے یہ جو چکس کے لیے ان کی جو ریکوائرمنٹ اس کا فورٹی پرسنٹ پروٹین وہ اس سویا سے حاصل ہو جائے اور آپ امریکہ اور برازیل سے اس کو ایمپورٹ کرتے ہیں موسیقی یہ امریکہ برازیل سے یوکرین سے اب نہیں آرہا اس سے ایمپورٹ کرتے ہیں اور یہ اس وقت ہم انٹرنیشنل سٹنڈرڈ کی جو چکن پروڈیوس کر رہے ہیں ایمین ہم کچھ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اچھا تو یہ وہ انڈسٹری جو اس وقت پاکستان میں واحد انڈسٹری ہے جس نے جو پروٹین کا سکسٹی پرسنٹ اس وقت ہماری عوان گدھ رہے ہیں ہم آلیڈی جو پر کیپٹر ہے ہماری کنزمشن آلیڈی ہم بہت کم ہیں آلیڈی ہمارے جو لوگ ہیں سستی ترین پروٹین یہی ہے تو میرے خیال آج میں آپ کی میڈیا کی توسط سے ہماری جو گورنمنٹ ہے ہم تو خیر ہمارا آلیڈی بزنس جو ہے جنگل میں ہوتا ہے ریموٹ ایریاز میں ہوتا ہے ہمیں کام کرنے دیں گورنمنٹ کو ایک انڈسٹری جو سموز چل رہی ہے جو اس کو چلنے دیں ہم بارہا ریکویسٹ کر چکے ہیں جیسا کہ آپ کے ریپورٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ ایف ٹیو نے ڈی سی این دے دیا فاقی مہتو صاحب نے کہ بالکل فوری آرجنٹ بیسس پر کلیئر کریں لارڈ ویجن نے کہہ دیا کہ بالکل آپ اس کو کلیئر کریں یہ فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کو پھر کیا ایشو ان کا اختیار زیادہ ہے اس معاملے پر اچھا اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈی فس سے جو فوڈ سیکیورٹی کے ہمارے جو منسٹر ہیں جناب بشیر چیما صاحب یا تو وہ مس گائیڈ ان کو کیا گیا ہے یا ان کو صحیح پکچر نہیں دی گئی اور وہ مس گائیڈ ہو گئے ہیں میرے خیال اس میں بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے ہمارے لوگوں کی ساتھ بیٹھے ہم ان کو ڈیٹیل کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے بعد سوری نیکس بیک تک ویڈین ٹین ڈیز یہ پولٹری انڈسٹری جو ہے ایل موس کولیپس ہو جائے گی تو یا تو وہ ہماری بات پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں کولیپس ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی ان کے بارے میں مطلب زائد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور خاص طور پر آپ کو بتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے تو اپنی انڈسٹ ہے پولٹری انڈسٹری میں دی ایوز تو ہے اچھا وہ تو خیر بلکل نہیں ہے ان کے تو اب نہیں رہے ان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو زیرو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اچھا کچھ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو لیکن یہ جو رائٹ نو جو ایشو ہے یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے یہ بہت 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 اچھا چوبیس لاک ٹن اور یہاں تو خراب ہو جائیں گے جو یہاں کا ویدر ہے اس سے تو خراب ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور دوسری بات ان کی پیمنٹ تو ہو چکی ہے دیکھن بیک اور ٹھیک ہے اس کے جو کنسائنی ہیں وہ ایپس جنہوں نے منگوائی ہے لیکن اس کا بڑا جو یوزر ہے سامنٹی ایٹ پرشنٹ ہم یوزر ہیں لیکن اس میں ایک اہم بات میں آپ کے توسط سے آج کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ جہاز مزید لیٹ کیے انڈسٹری تو تباہ ہوگی ہوگی اگری کلچر سیکٹر بلکل تباہ ہو جائے گا ہمارا جو فارمر ہے اگری کلچر فارمر اس کی بڑی جو بمپر کراپس ہے میز ہے سرسو ہے گوار میل ہے اس کے ڈائریکٹ نائنٹی پرشنٹ یوزر پولٹری انڈسٹری ہے اور ان کو ریٹ نہیں ملے گا ہمارا جو اور ظاہر ہے کہ پولٹری انڈسٹری سے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو پرائس ہی نہیں ملے جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے وابست ہیں تو وہ لوگ بھی بیروزگار ہو جائیں گے اگر ایسی سیٹریشن ہو جائے گی آپ کی یہ جس پیسیفکلی منسٹری ہے ان کے لوگوں سے آپ کی باتجیت ہے آپ ان سے باتجیت بھی کر رہے ہیں یا وہ آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی خود اندازہ ہونا چاہیے مطلب اتنا کوئی مسگائیڈ نہیں ہو سکتا آپ کو بتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ یہ فیڈ پہنچے آگے جائے سمجھ رہی ہیں ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئیں پی ایم کے ساتھ انہوں نے پی ایم صاحب نے شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی منسٹریل کمیٹی بنا دی منسٹریل کمیٹی جو ہے انہوں نے ڈسیئن دیا کہ بالکل اس کو ریلیز ہونا چاہیے اور منسٹریل کمیٹی نے اس کو لارڈ ویجن کو بھی دیا لارڈ ویجن نے بھی اس کو سیکنڈ کر دیا کہ اس کو ریلیز ہونا چاہیے بٹ سٹیل زیرو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بات کی مانی گا نو آثورٹی is آور اسپیکٹرڈ منسٹر تارک مشیر چیما صاحب ہیویل بی ڈیسائید ایک ایک مجھے چیز بتا دیں کہ یہ آلٹرنیٹیو کے طور پر کوئی آپشنز ہیں آپ کے پاس جیسے پہلے فش فش وغیرہ یوز کی جاتی ہے لیکن اس کے بلکل نہیں ہے ہولی انسولی ڈیپینڈس پہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اب جو ہماری جنیٹکس ہے نا یہ والی جو بریڈ ہے یہ بنتی یہ اس کی جو فیڈ ہے یہ کورن سویا بیس فیڈ اور کورن کے مسائل بھی ہیں ویجیٹیبل بیس کورن کے مسائل بھی ہیں کورن کا یہ ہے کہ کورن میں پہلے ظلم انہوں نے کیا کہ ہماری کورن اٹھا کے فورٹی سکسٹی پرشنٹ انہوں نے ایکسپورٹ کر دی اس کی پرائیس جو ہے وہ انیس سو سے شروع ہی ستائیس سو پہ پہنچ گئی اب وہ پرائیس اتنی ہائی ہوگی کہ ڈیسٹینیشن پرائیس سے وہ جو ہے اب ایکل ہوگی تو نہیں جاری ادھر وائز اگر جاری ہوتی تو مزید چلی جاتی ہے لیکن اب اگر یہ پولٹری انڈسٹری جائی گی تو کورن کی پرائیس بھی نہیں ملی تو یہ چیما صاحب یہ خدا کے لیے دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے خدا نہ خواستہ اب یہ کنسائنمنٹ جلد ازد سیر نہ کی گئیں تو ہماری جو پولٹری انڈسٹری وہ کلیپس کر جائے گی صرف وہ انڈسٹری کلیپس کرے گی ایک تو دیکھیں کہ مہنگائی بھی کتنی بڑے گی لاکھوں کی دادات میں لوگ بیروزگار ہو جائیں گے اگری کلچر ویسے ہمارا ہلا ہو ہے بہت ہلا ہو جو ابھی جو سیلاب آیا ہے کاروبار اپنے چلا رہے ہیں اور بڑا رسکی بزنس ہوتا ہے یہ پولٹری کا بزنس بھی آسان نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑا پیسہ بنا رہے ہیں بنا رہے ہوتا ہوں لائی سٹاک کے ساتھ اتنا ہی نقصان ہے اب آپ یہ دیکھیں دو بیس سے تیس لاکھ اگر چوزے وہ اس لیے ہر روز تلف کیے جا رہے ہیں کہ ان کو کھلانے کے لیے فیڈ نہیں ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا رہا آپ کے ہاؤس ہولڈ اس سے متاثر ہو رہے ہیں جو عام لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں مطلب جو چکن کو سمجھتے تھے کہ ایک سیف جو ہے وہ پروٹین کی انٹیک کا ان کا طریقہ ہوتا تھا اور محفوظ اور کم کی منتی مزید دس طرح سے بار ہو جائے گا کیونکہ وہ پولٹری فارمس جو ہیں وہ اس کو نہیں ایفورڈ کر سکتے تو پھر عام آدمی اس کو کیا ایفورڈ کرے گا مارکٹ میں جا کے یہ چھوٹی سے میاں پہ بریک لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں